بہت خوب ماشاءاللہ کیا تو جمیل نے بات کیے بھارت تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے بھارت تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے کنٹسٹن کی طرف جن کا نام ہے مصطفیٰ نور محمد فیصل جناب صدر محترم مہمانہ نزی وقار السلام علیکم میری آج کی تقریر کا موضوع ہے کشمیر رومے شہرک پاکستان کی یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی میں جو کشمیر یہاں آپ سے مخادب ہوں آج تہتر سال گزرنے پر بھی آپ سے جدا ہوں میں جو شہرک ہوں پاکستان کی مجھے مسلسل سات دھیائیوں سے کاٹنے کی کوشش کی جاری ہے آپ ہی بتائیے کیا شہرک کو جدا کر کے سانسے بڑھ گار رہ سکتی ہیں نہیں ہرگز نہیں لیکن بھارت کے مضموم اراد انہونی کو کرنے کی ناکام کوشش میں کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں اور ان کی اس کوشش میں وہ کالی بیڑے اس کی معاون ہے جو میرے اندر منافقت کا لے بادہ اوڑے بیٹھی ہیں جناب صدر کشمیر کا نام سنتے ہی جنگ لاشیں ہراستیں جبری گمشدگیاں بے بینہ لوگ ظلم ستم کے سائے میں پلتی ہوئی زندگیاں حقوبت کھانے اجتماعی قبریں لا پتہ محرموں کی راہ تکتی ہیں لیکن لیکن یہ لہو چھپائے نہ چھپے گا کہ یہ لہو چھپائے نہ چھپے گا یہ بغاوت دبائے نہ دبے گی ایشیا کا سوزر لیند کرانے والا کشمیر آج بھارتی ظلم و ستم سے انگار وادی بن چکا ہے آج سری نگر میں میڈیا کو رسائی نہیں کیونکہ اس طرح ساری دنیا کے سامنے بھارت کا مکروح چیڑا آ جائے گا قلب میں خوف نہیں روح میں احساس نہیں کہ قلب میں خوف نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں میری التماع سے ان اقتدار بالا کے جانشینوں سے کہ خدارہ اب بھی ہوش کے نہ کھن لو کچھ کرو ورنہ حشر کا میدان سج جائے گا اور حساب کا عمل کھل جائے گا اور رب کہار ذرے ذرے کا حساب برابر کرنے والا ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین